پہلے یہ سوچا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ ججز کی پہلے اقترحہ کہ قاضی صاحب کو کوئی ایسی ترمیم کی جائے کہ قاضی صاحب کو صرف کہ یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بہت حالات اس طرح کے ہیں اور ان سے بہتر پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی جا جائے ہے نہ آ سکتا ہے تو لہٰذا ان کو ہم سپیسپک قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں یہ اختیار پرائمیسٹر کو اور کابینہ کو دے دیا جائے جیسے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں پرائمیسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے ایک یہ سوچ تھی پھر گا گیا نہیں اس طرح سے تو منصور لی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد وہ تین سال تک چیف جسٹس رہے گا تو اب ٹینیور پوسٹنگ کا کر کی جاتی ہے اس میں قاضی فائز عیسہ صاحب کو بھی فائد ہے اس میں جس منصور لی شاہ صاحب کو بھی فائد ہے قاضی فائز عیسہ صاحب کے چوبیس ماہ بڑھ جائیں گے اور منصور لی شاہ صاحب کا بھی ٹائم پھر ظاہر ہے ابھی بھی انہوں نے تین سال کے لیے بننا ہے یعنی وہ دوہزار اور آگے پچیس ہے دوہزار چوبیس میں انہوں نے بننا ہے تو وہ تین سال رہنا ہے انہوں نے تو پھر بھی جب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تین سال کے لیے ٹینیور پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر دوہزار چھبیس تک قاضی فائز عیسہ صاحب رہیں گے اور دوزار چھبی سے دوزار انتیس تک منصور لی شاہ صاحب رہیں گے یعنی تین سال منصور لی شاہ صاحب کو فائدہ ہوگا بطور چیف جیسٹس ہو رہیں گے اور دو سال تو ویسے ہی ان کے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں سپرین گورٹ میں تو اس طرح سے دوزار انتیس تک منصور لی شاہ صاحب رہیں گے پھر ایک اور بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اور وہ یہ ہو جائے گا کہ جسٹس منیبختر صاحب چیف جیسٹس پاکستان نہیں بنیں گے اور ساتھ ہی جسٹس آئیشہ ملک بھی جسٹس پاکستان نہیں بنیں گی تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کیونکہ ملی وفتر صاحب نے اور آئیشہ ملک صاحب نے ملٹی گوٹس والا جو فیصلہ دیا ہے اور جس طرح سے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تو بالکل برداشت نہیں ہو سکتے یہاں پہ تو وہ جا چاہیے جو سرداد تاریخ مسعود جیسے مکروک کردار ہوں جو آئین کی کتاب کو یوں پھینکیں اور کہیں کہ یہ آئینی بنیادی انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائیں گے وہ جو قاضی فائز صاحب کے یار کے طور پر انہوں نے ہر وہ فیصلہ دیا سرداد تاریخ مسعود صاحب نے جو قاضی صاحب کی منشاہ تھی چاہے اس کے لیے ان کے حلف اوپر نیچے ہو جائے جو مرضی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سرداد تاریخ مسعود جیسے جج چاہیے تو سرداد تاریخ مسعود پتہ ہے کہ ایک آزاد جاج ہے پتہ ہے کہ وہ اپنے حلف سے وفا کرے گا وہ اپنے حلف سے پاسداری کرے گا وہ انسانی حقوق کے اوپر کمرومائز نہیں کرے گا اس نے پہلے بھی اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس نے اپنے حلف کے ساتھ غداری نہیں کی لیکن ہمیں وہ جاج نہیں چاہیے جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوں ہمیں وہ جاج نہیں چاہیے جو قانون کے مطابق فیصلے کریں ہمیں وہ جاج چاہیے جو نون کے مطابق فیصلے کریں اس وقت نون میں نون ہے لیکن اب جب یہ خبر لیگ ہو گئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب کے حق میں ایک آئینی ترمیمیہ لانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دینی اور پی ٹی آئی کی مقصود نشستیں نون لیگ اور پیبلز پارٹی کو اور ایم کیم کو دینی ہے اس سے کیا فائدہ ہوا دوست چوبیس کا فگر بورا ہو گیا فام اسمبلی میں اب نیچے ہائی کوٹ میں معاملہ گیا پشاوری کوٹ میں ان ججز کو بری بھی پریشر تھا کیونکہ اس وقت تو ججز خوف زدہ ہیں ججز خوف زدہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جو قاضی صاحب کو بساند نہ آیا تو رگڑ اگر دیں گے اور اگر آپ ایسے فیصلے دیں گے جو کہ قاضی صاحب کی سوچ اور اپروچ کے مطابق ہوں گے اور اینٹی پی ٹی آئی ہوں گے تو آپ کے لیے سبتیں خیران ہیں آپ آپ دیکھیں کہ جسٹس علی باقی نشوی علی باقی نشوی صاحب کے پاس جیسے امیر بھٹی صاحب جو تھے چابی والے کھلونے وہ چابی والا کھلونہ جو ہے وہ ہر اہم کیس پی ٹی آئی سے کے خلاف اور نونلی کے حق میں جو فیصلہ دینا ہوتا تھا وہ علی باقی نشوی صاحب کے پاس کیس لگایا جاتا تھا اب یہ جو نئے شہزاز صاحب آئے ہیں یہ بھی علی باقی نشوی صاحب کے پاس بہت سے اہم کیسے دونی کے پاس لگا رہے ہیں علی باقی نشوی صاحب کے حوالے سے قاضی فائل اس سے آپ نے اوپن کوٹ میں اوبزرویشنز دیں ڈکٹیٹ کروائیں آرڈر کے اندر اوپن کوٹ میں لیکن جب ریٹن آرڈر آیا تو اوبزرویشنز غائب تھی ظاہر ہے کسی اللہ کے ولی نے کہا ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگوں کو علیہ کی بات بہت مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بات بہت مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولیوں کی پھر دعا اور بد دعا جو ہے وہ بہت سخت لگتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی بات تو نہیں ٹالی جا سکتی تو اللہ کے کسی ولی نے کہا کہ اس نے کہا کہ جی چھوڑ دیں یہ علی باقی نشوی صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں اور علیہ کی بڑی عزت کرنے والے ہیں احترام کرنے والے ہیں بڑے تابدار ہیں بڑے نیاز مند ہیں علیہ کے تو قاضی صاحب نے کہا جی جو آپ کا نیاز مند ہم اس کے نیاز مند جیسے ایک صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا اس نے کہا تھا مجھے میری ماں پسند ہے کیونکہ میری ماں کو مریم نواز پسند ہے تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو قاضی صاحب نے کہا کہ جی جو آپ کا نیاز مند وہ اس کے ہم نیاز مند ایسی کونسی بات ہے تو وہ observations return order سے غائب ہو گئی تو اب وہ لائیں جائیں گے چابی والے کھلونے ایک کے بعد ایک وہ چابی والے کھلونے لائے جائے گا جو یہ بڑا لمبا پلان ہے یہ چھوٹا پلان نہیں ہے کیونکہ اب قاضی صاحب جو ہے وہ آگے بہت سالوں تک اپنے انتظام کر کے جائیں گے کہ تاکہ ایسے ججز بیٹھے ہو اکثیت ان کی ہو تاکہ قاضی صاحب کی زندگی میں تو قاضی صاحب کا احتساب جو ہے وہ ان کی retirement کے بعد بھی نہ ہو سکے کوئی ان سے سوال نہ کر سکے کوئی ان سے ان کی اساس اور جدادوں کا حساب نہ مانگ سکے لندن کی جدادوں کا پرپرٹیز کا حساب نہ مانگ سکے آج تک نہیں دیا انہوں نے دو لوگ ہیں پاکستان میں ایک شریف خاندان نواز شریف اور ایک قاضی فائز صاحب جو باہر جا کے انہی flats میں رہتے ہیں جن flats کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو تعلق نہیں ہے اور ہمارے بچوں سے پوچھیں بچوں سے پوچھنا لگتے ہیں تو کہتے ہیں بچے ہمارے پاکستان کے شہری نہیں ہیں ان سے آپ پوچھ نہیں سکتے اور اب نواز شریف تو اپنے بیٹوں کو لے آیا ہے وہ تو دونوں حسن نواز حسین نواز آگئے ہیں اور اس وقت وہ کہتے تھے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے اور اب جب اقتدار آیا ہے جب ادارے مینج ہوئے ہیں ساری ڈیلیں ہو گئی ہیں قاضی فائز صاحب جسس پاکستان ہے تو وہ آگئے ہیں اور نواز شریف بھی تب آیا پاکستان میں جب جسس قاضی فائز صاحب آ چکے تھے تو اس ساری صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کتنا آسان ہے یا مشکل ہے قاضی صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینا اور ٹینئور پوسٹیں کرنا کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں تحریک انصاف میں نے بہت لمبی یہ بات شاید مجھے شروع میں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آخر تار کئی لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے لیکن یہ میں آخر میں آپ کو ایک منٹ میں بتا دوں کہ جو میرے پاس انفرمیشن ہے جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ ممکن ہے بڑا مشکل ہے یہ بات کہنا لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ یہ ممکن نہیں ہے اس کیا امکان ایک فیصد ہے کہ قاضی فائز صاحب کی ٹینئور پوسٹیں کی جائے ایک فیصد اس کا امکان ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس کے چانسز نہیں ہیں کیوں کیونکہ میرے پاس انفرمیشن ہے کہ تحریک انصاف کا جو عید کے بعد کا پلان ہے وہ پلان ایسا ہے وہ پلان ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا ہے چابی والے کھلونوں کے لیے اور جو ان کو ایک چینشن دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے بھی سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی سب اپنے اپنے بچوں پر لگ جائیں گے قاضی صاحب کو پوچھنے ہی کسی نہیں نہیں ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کوئی کسی کا جو ہے وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سنے گا ایک عجیب ایک جو ہے وہ منظر ہوگا عید کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک فیزت اس کے چانس ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف پر تحریک انصاف کے جو پلان مجھے پتا ہے اگر اس پلان کو انہوں نے ایکسیکیوٹ 50% بھی کر لیا تو قاضی فائز صاحب کو ایکچینشن نہیں ملے گی اور یہ بھی میں آپ کو اتا دوں کہ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید قاضی فائز صاحب کو اب یہ نظر آ رہا ہوں کہ یہ تو جو جو کٹے کھل گئے مجھے ایکسٹینشن تو ویسے نہیں ملنی تو وہ خود ہی کوئی ایسا کہہ دیں آزم زی طارد صاحب کو بلا کے یا خود یا جیسے بھی کسی طرح سے پیغام بچوا دیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں دے رہے تاکہ چیپٹر کلوز کریں کوئی ایکسٹینشن آپ مجھے نہیں دے سکیں گے کیونکہ قاضی صاحب کو بھی نظر آ رہے کہ جو قاضی صاحب چیزیں کر رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے اس کا امکان ایک فیصد ہے کہ قاضی فائز صاحب کی ٹینیور پوسٹنگ کی جائے ایک فیصد اس کا امکان ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس کے چانسز نہیں ہیں کیوں کیونکہ میرے پاس انفرمیشن ہے کہ تحریک انصاف کا جو عید کے بعد کا پلان ہے وہ پلان ایسا ہے وہ پلان ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا چابی والے کھلونوں کے لیے اور جو ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے بھی سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی سب اپنے اپنے بچوں پر لگ جائیں گے قاضی صاحب کو پوچھنے ہی کسی نہیں نہیں نفس آنفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کوئی کسی کا جو ہے وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سنے گا ایک عجیب ایک جو ہے وہ منظر ہوگا عید کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک فیصد اس کے چانس ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف پر تحریک انصاف کا جو پلان مجھے پتا ہے اگر اس پلان کو انہوں نے ایکسیکیوٹ ففٹی پرسنٹ بھی کر لیا تو قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی اور یہ بھی میں آپ کو اتا دوں کہ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید قاضی فائز صاحب کو اب یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ تو جو کٹے کھل گئے مجھے ایکسٹینشن تو بیسے نہیں ملنی تو وہ خود ہی کوئی ایسا قاضی صاحب کو بلا کے یا خود دیا جیسے بھی کسی طرح سے پیغام بچوا دیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں دے رہے تاکہ چپٹر کلوز کریں کوئی ایکسٹینشن آپ مجھے نہیں دے سکیں گے کیونکہ قاضی صاحب کو بھی نظر آ رہے کہ جو قاضی صاحب چیزیں کر رہے آگے کیا ہونے جا رہی ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ